عجید پوار سمرتھاک نئے منتریوں پر بڑی خبر ہے عجید پوار کو ویتیا پھر راجف سمرتھاک منترالے دیا جا سکتا ہے سورسز یہ بتا رہے ہیں عجید سمرتھاک منتری کو خاد دیا پورتی یہ بھی سورس بتا رہے ہیں عجید سمرتھاک منتری کو کپڑا ویبھاگ عجید سمرتھاک منتری کو پریور ویبھاگ یہ آپ کو بتا دیں کی جس طرح سے ایک خال عجید پوار سمیت کلم لاکر نو فدائک تھے جو کی پارٹیز سے لگویا حالانکہ لگاتار سنکھیا میں اضافے کی بات کہی جا رہی ہے راجیف ہمارے ساتھ راجیف ابھی کی کیا جانکاری ہے جو عجید پوار کا خیمہ ہے اگر سنکھیا بلکلی حاج سے بات کرے تو کتنا مضبوط نظر آ رہے ہیں دیکھیں ظاہر بات ہے کہ عجید پوار کو جس طرح سے سرکار اپنے پکش میں لے کر آئی ہے تو نشطی طور پر ان کے لوگوں کو سنتوشت کرنا یہ پہلی پراتمکتہ ہوگی حالانکہ لمبے سمیسے مہاراشتہ میں کیابنٹ ایکسپنسن کو لے کر چرچہ ہوتی رہی لیکن کیابنٹ ایکسپنسن نہیں ہو پایا ہے اس بیچ میں ان سی پی کا ایک خیمہ ٹوٹ کر اب سرکار کو کس ساتھ جڑ گیا ہے تو تینوں ہی دل کو ایک ساتھ تینوں ہی دل ایک ساتھ رہیں گے تو ہر ایک ودائک کو سنتوشت کرنا بہت مشکل ہوگا ہے راجیف میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا وہ جانکاری جو سامنے تو آ رہی ہے کہ کس کو کہ آپ منترالیں مل سکتا ہے لیکن کیونکہ عجید پوار دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ چالیس سے زیادہ ودائک ہیں ابھی تک کتنا سنکھابن نظر آ رہا ہے کتنی مضبوطی عجید پوار خیمے کی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ بہت اسمنجس والی استطیق ہے کیونکہ عجید پوار خیمے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لگ بگ چالیس سے زیادہ ودائک جو ہیں وہ ان کے سمپرک میں ہیں تیس سے زیادہ ودائکوں کی کل بیٹھا ہوئی تھی دیوگری بنگلے پار اس کے بعد لگ بگ اتنے ہی ودائک راجبھون میں بھی گئے تھے